اسلام علیکم ہم جو ٹاپک پریویسلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں اب ہم ان کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ٹاپک اب ہے نیٹ ورک سٹینڈرڈز فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بک میں اس سٹینڈرڈ سے ریلیٹڈ کویسٹن کیا ہے وات از نیٹ ورک سٹینڈرڈ ڈسکس ڈیفرنٹ ٹائپس آف نیٹ ورک سٹینڈرڈ وچ آرگنائزیشن ڈیفائن دیس سٹینڈرڈز اور یہ جو کویسٹن ہے ہمارے پاس جو ابھی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں یہ ہمارا جو پریویس ہم پڑھ چکے ہیں جیسے میں نے آپ کو ابھی سٹارٹ میں بھی بتایا اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر ٹو میں سے یہ کویسٹن ہمارے پاس موجود ہے تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس نیٹ ورک سٹینڈرڈ ہوتا ہے ڈاکومنٹس ڈیٹ کنٹین ٹیکنیکل کمپیوٹر نیٹ ورک کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو ہم آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک کمپیوٹر نیٹ ورک ہے اب یہ جو کنیکشن ہے یہ وائرلیس بھی ہو سکتا ہے یا یہ کنیکشن ہمارے پاس وائرڈ بھی ہو سکتا ہے اگر کیبلز کے ذریعے ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو وائرڈ کنیکشن ہو گیا اگر وائرلیس سگنلز کے ذریعے ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو وائرلیس کنیکشن ہو گیا اور پھر ہم نے یہ چیز بھی ڈسکس کی تھی کہ جس چیز کے ذریعے کمپیوٹر نیٹ ورک یا نیٹ ورک آپس میں بنا ہوا ہے ڈیفرنٹ ڈیوائسز جس طرح سے کنیکٹڈ ہیں تو وہ ہمارے پاس کمیونیکشن میڈیم کہلاتا ہے اگر ہمارے پاس نیٹ ورک ایسا ہے جو وائرڈ ہے تو جو کیبل اس میں استعمال ہو رہی ہے وہ کیبل ہمارے پاس کمیونیکشن میڈیم ہے اور اگر وائرلیس ہے تو سگنلز کے ذریعے ہم اپنی ساری کی ساری کمیونیکشن کرتے ہیں اب ایک نیٹ ورک جو بنایا جاتا ہے ٹیکنیکلی اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اور فیزیکلی کیا سپیس چاہیے کیبل کس طرح کی ہوگی کس طرح سے اگر وائرلیس ہے تو ڈسٹنس کس طرح سے ہوگا وائرلیس کا اپس میں یہ جو سب چیزیں ہیں مطلب ٹیکنیکل اور فیزیکل سپیسیفکیشن جو ہیں کسی بھی نیٹ ورک کی کہ ٹیکنیکلی اسے بناتے ہوئے ہمیں کس کس چیزوں کی ضرورت ہے فیزیکلی جب ہم اسے بنائیں گے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا وہ سب کی سب چیزیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس میں ہوتی ہیں ریٹن فارم میں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک نیٹ ورک سٹینڈر ہے عام طور پر ہم اکثر عام زبان میں کومن یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی اس چیز کا سٹینڈر اچھا ہے اور اس چیز کا سٹینڈر اچھا نہیں ہے تو یہاں سٹینڈر اچھا ہونے سے کیا مراد ہے کوئی بھی ایسی چیز جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوالٹی بہتر ہے زیادہ پائے دار ہے مضبوط ہے اگر مضبوطی کی سینس میں ہم لیتے ہیں یا ہم کسی ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں وہاں کھانے کا اور صفائی کا میار اچھا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا سٹینڈر اچھا ہے سٹینڈر جب بھی کسی چیز کا اچھا ہو سکتا ہے جب وہ پروپر کسی رولز کے تحت بنتی ہے اس کے اندر کچھ ایسی بنیادی چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اسی طرح ہم جب کمپیوٹر نیٹ ورک بناتے ہیں یا ویسے نیٹ ورک بناتے ہیں تو اس نیٹ ورک میں ڈیفننٹ ڈیوائسز کس طرح آپس میں کمیونیکیٹ کریں گی یہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے اور اسی لیے ہم جب بھی اس نیٹ ورک کو بناتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے پروپر اس طرح سے بنایا جائے کہ جو کمیونیکیشن ہے ہماری جو ڈیٹا ٹرانسور ہے یا نیٹ ورک کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اچھی طرح سے پورا ہو سکے تو یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں وہ ٹیکنیکل اور فیزیکل سپیسیفکیشنز یا ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ کسی بھی نیٹ ورک کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہمارا یہی ہے نیٹ ورکس کین بی ریلائیبل اینڈ ایفیشنٹ بائی فالوینگ دیس سٹینڈرڈز جو بھی نیٹ ورک ہم بناتے ہیں اگر ہم اس نیٹ ورک کو بناتے وقت ان سٹینڈرز کا خیال رکھیں گے اس ڈاکومنٹس میں دی گئی ساری ٹیکنیکل اور فیزیکل سپیسیفکیشنز کا خیال رکھیں گے تو ہمارے پاس نیٹ ورک زیادہ بہتر ہوگا اچھا ہوگا اور اس کے اندر کمیونیکیشن سکسیسفل ہونے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوں گے ٹائپس اب ہمارے پاس سٹینڈرز دو طرح کے ہیں ایک ہمارے پاس کہلاتا ہے ڈی فیکٹو سٹینڈرڈ اور ایک ہمارے پاس کہلاتا ہے ڈی جوڑ سٹینڈرڈ آگے ہم نیکس سلائٹ پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سٹینڈرز کیا ہیں اور کس طرح کی ان کے اندر ٹیکنیکل اور فیزیکل سپیسیفکیشنز ہمارے پاس ہوتی ہیں اور کس طرح سے یہ بنتی ہیں فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں ڈی فیکٹو روایات کے طور پر یا حقائق کے طور پر ہم جو چیز وجود میں آتی ہے وہ ڈی فیکٹو سٹینڈرڈ ہے تو یہاں یہ جو ڈی فیکٹو سٹینڈرڈ میں لفظ ڈی فیکٹو ہے اس کا مطلب بھی ہمارے پاس یہی ہے کہ روایات یا حقائق سے ڈیویلپٹ ویڈاوٹ اینی فارمل پلیننگ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم کافی عرصے سے سنتے ہوئے آتے ہیں کہ یہ کام اس طرح سے ہو رہا ہے ہم بھی وہ کام اسی طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی چیز ایسی جو روایات سے چلتی آ رہی ہے پہلے سے چلتی آ رہی ہے اسی کی بنیاد پر ہم کوئی سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں کوئی پروسیجر بنا لیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح سے ہی پہلے سے ہوتا آ رہا ہے اگر ہم بھی اسے ایسے ہی کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو کوئی فارمل پلیننگ اس کے اندر نہیں ہے کوئی ہم خود سے ریسرچ نہیں کرتے ہیں اسی کے متعلق سپیسیفیکشن ساری کے ساری بنا لیتے ہیں تو وہ ڈیفیکٹو سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس لیے یہاں لکھا ہوا ہے ڈیویلپٹ ویڈاوٹ اینی فارمل پلیننگ کوئی فارمل پلیننگ وغیرہ اس کے لیے پہلے نہیں کی جاتی نیکسٹ پوائنٹ مزید ہمیں اس کے بارے میں کلیئر کرتا ہے کم انٹو اگزیسٹنس ڈیو ٹو ہسٹوریکل ڈیویلپمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ زمانے کے ساتھ ساتھ جو ترقی ہو رہی ہے زمانہ جز اس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے اس چیز اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ وجود میں آتے ہیں ایس این ای ایس این ای اگزیمپل آف ڈیفیکٹو سٹینڈرڈ یہ سیمپل نیٹورک آرکیٹیکچر ایس این ای یہ ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے ڈیفیکٹو سٹینڈرڈ کی یہ ایک سٹینڈرڈ ہے مطلب یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں نیٹورک کی ٹیکنیکل اور فیزیکل سپیسیفیکیشنز بتائی گئی ہے لیکن یہ جو ہمارے پاس سٹینڈرڈ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ وجود میں آیا ہے اس کے لیے کوئی پروپر ریسرچ یا پلیننگ نہیں کی گئی پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیجور ڈیجور مینز اکارڈنگ ٹو لاؤ اور ریگولیشن اب اس میں ہمارے پاس ایک سنی سنائی بات یا پہلے سے جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے وہ نہیں ہے ہم بقائدہ ایک قانون کے تحت ایک پروپر ریسرچ کے تحت پیٹنٹ قسم کا جو سٹینڈرڈ بناتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈیجور کہلاتا ہے اس میں ہر پہلو کا دھیان رکھا جاتا ہے مختلف ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے جو چیز بہتر ہوتی ہے وہ اس ٹینڈرڈ میں ایڈ کر لی جاتی ہے جو چیز ہمارے پاس بہتر ثابت نہیں ہوتی وہ ہم اس ٹینڈرڈ سے ریموف کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی لاؤ کے تحت کوئی ریگولیشن کے تحت یہ وجود میں آتے ہیں اور یہ جب بنتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم پوائنٹ ون میں ڈسکس کر رہے تھے تو ایک پروپر ریسرچ کی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کام ہم کریں گے تو اس کا بینفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر بینفٹ ہوگا تو کتنا ہوگا کیا پہلے سے جس طرح سے کام چل رہا ہے یہ بینفٹ اس سے زیادہ بہتر ہے یا یہ بینفٹ اس سے کم ہے ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان سب ضروریات کو پورا کرتے ہوئے ہمارے پاس ان ڈاکومنٹس کو بنایا جاتا ہے اور ڈیٹا کمیونکیشن کی ریکوائرمنٹس اس لیے مدنظر رکھی جاتی ہیں کیونکہ جتنی ان ریکوائرمنٹس کو اس ضروریات کو ہم مدنظر رکھیں گے اتنی ہی بہتر ہم ریسرچ کرنے کے بعد ایک بہتر سٹینڈر بنا سکیں گے تاکہ کمیونکیشن بہتر سے بہتر ہو سکے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آج سے پانچ سال پہلے جو ہمارے پاس ڈیٹا ٹرانسور سپیڈز تھی ڈیٹا کمیونکیشن کے طریقے تھے وہ اتنے زیادہ ایڈوانس نہیں تھے وقت گزرتا جا رہا ہے نئی سے نئی ایڈوانسمنٹ آتی چلی جا رہی ہے اور اس کی ریزن ہمارے پاس کیا ہے کہ اب جو بھی سٹینڈرڈز ہیں ان سٹینڈرڈز کو ایک پروپر لاو کے تحت ریگولوشن کے تحت اور ایک پروپر ریسرچ کے تحت بنایا جا رہا ہے تاکہ ہمیں ریزرٹس بیٹر سے بیٹر مل سکیں یہ ہمارے پاس کچھ اورگنائزیشنز ہیں جو کہ نئیٹ ورک سٹینڈرڈز کو بناتی ہیں اور آپ کی بک میں تو کافی ہیں لیکن میں نے یہاں صرف چار کا ہی ذکر کیا ہے اور یہ صرف جو ہیں ریڈ آن لی ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں ان میں سے دو تین کے نام بھی یاد رکھ لیں کافی ہیں امریکن نیشنل سٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ ہے اے این ایس آئی اسے ان شارٹ کہا جاتا ہے انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل این ایلیکٹرانکس انجینئرز آئی ٹریپل ہی یہ بڑا قوم بن نیم ہے اکثر بچوں نے یہ نام کافی سنا بھی ہوگا اسی طرح انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آرگنیزیشن آئی آئی سو اکثر چیزوں پر آئی آئی سو سرٹیفائیڈ لکھا ہوا ہوتا ہے اور ضروری نہیں وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ چیزیں ویسے جنرل چیزیں بھی ہوتی ہیں جو سٹینڈرڈ پر پورا اترتی ہیں اور یہ ہمارے پاس کچھ ایسی آرگنیزیشنز ہیں جو کہ ان سٹینڈرڈز کو بناتی ہیں یہاں ایسے سائنٹسٹ ہوتے ہیں انجینئرز ہوتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں ریسرچ کی بیس پر ایسے سٹینڈرڈز تیار ہوتے ہیں ایسے ڈاکومنٹس تیار ہوتے ہیں جن میں دی گئی سپیسیفیکیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نیٹورک بناتے ہیں اور وہ نیٹورک بہتر سے بہتر بنتا ہے تو کوئی بھی کوئیسٹن ہوتا ہے آپ ڈریکٹلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں لیکچر لینے کے بعد اللہ حافظ